اے سب قوموں خداون کی حمد کرو اے سب امتوں اس کی توصیف کرو کیونکہ اس کی رحمت ہم پر اس دوار ہے اور خداون کی وفا ابت تک قائم ہے تڑکے دیویلے میں آپ سب کو خوش آمدیتے ہیں میں ہوں آپ کا محضبان زاہر شریف اور میرے ساتھ ہیں جولیا جیمز تو ناظرین آج کا دن آپ کے لیے ہمارے لیے اور خاص طور پر مسٹ جولیا کے لیے بہت خاص اور اہم ہے اور آج کے دن مسٹ جولیا کو ایک زوردست سرپرائز ملے گا سرپرائز میرے لیے جی ہاں آپ کے لیے مگر خوش دیت بات ٹھیک ہے زائد بھائی وہ سرپرائز ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم مل کر شبا کی دعا کرتے ہیں تو آئیں ہم اپنے شو کا آگاز شبا کی دعا سے کرتے ہیں سو واجب ہے کہ ہم اپنے دن کا آگاز خدا کے بابرکت نام سے کریں اور دعا میں اپنے اپنے سروں کو چکائیں خدا باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام سے آمین اے خداون میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر اور ناظر ہے میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں تو نے مجھے نیج سے پیدا کیا اپنے بیٹے کی موت سے مجھے چھڑایا اپنے رلکدس کے فضل سے پاک کیا تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا نیا دن مجھے بکشا ہے ان اور باقی تمام نعمتوں کے لیے جو تو نے بکشی ہیں میں فروتنی سے تراز شکر کرتا ہوں میں اپنے سب خیالات باتیں کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں مجھے اپنا فضل بکش تاکہ میں پھر کبھی تجھے ناراض نہ کروں بلکہ ہر طرح سے آج تیری پاک مرضی بجھا لاؤں آمین خود باپ اور بیٹی اور رلکدس کے نام سے آمین تو آج کی اس خوبصورت صبح میں اور آج کی اس خوبصورت دن میں کہیں مجھے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکم بیک ایک بار پھر تڑکے دے ویلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب نے ہمیں جوائن کر لیا ہوگا تو ہماری آج کی گیسٹ بہتی سپیشل جن کا نام نس میرا ایمروز ہے اور جو کی ایک مائکرو بائیولوجسٹ ہے پروفیشن سے تیچر ہے اور اس ورکس ان پیٹرک ہائی سکول بوائز میں جوب کر رہی ہے تو آئیں ہم انہیں ویلکم کریں موسیقی مسمارہ ویلکم ٹو آشو اور سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ نے تڑکے دے ویلے کا آگاز ہمارا ساتھ کر کے تڑکے دیویڈی کی تیم کو میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں فادر آمیر اور گوڈیوز چینل اور یہ پروگرم بہت اچھا ہے میں اس پروگرم کو فولو کر رہی ہوں سو ایم ویری ہمڈل ویری آنڈر کہ آپ لوگ نے مجھے از اگسٹ یہاں پر بلایا ہم آج کے مہمان سے مطرمات سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے تڑکے کی ویلے کا آگاز میری تڑکے دیویڈی واقعی میں لٹریلی تڑکے ہی ہوتی ہے اور ایم ویری خوشیلی ویری پر مجھے اپنی سکول کی تیاری کرنی ہوتی ہے تاکہ میں اپنے جو بھی میری جو بھی میں اس پہ پر پہنچ سکوں میری ایک بیٹی ہے جو سکول جاتی ہے ان کے لیے مجھے سارا کچھ پیکپ کرنا ہوتا ہے پروپلٹی ان کا بیگ رکھنا ان کا لنچ رکھنا تو یہ ساری چیزیں یہ میری تڑکے دے ویلے بہت جلدی واقعی میں تڑکے ہوتی ہے یعنی کہ یہ بہت تف ٹائم ہوتا ہے آپ کے لیے میرے لیے بہت تف ٹائم ہوتا ہے مجھے ایک ایک سیکنڈ مجھے گھڑی پہ دیکھتے رہنا ہوتا ہے بار بار گھڑی پہ دیکھنا ہوتا ہے مجھے اپنے ٹائم کو مانیج کرنا ہوتا ہے اور جس کے لیے مجھے سونا جلدی ہوتا ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ I know کہ تیچرینگ is a job کہ جیسے 24-hour jobs اور اب گھر جا کے بھی ہم تیچرز جائے وہ ریشنے کرتے ہیں تو آپ کیسے مانیج کرتے ہیں بار گھر جائے کیونی تیچرے بعد میں pilیوں کو بخاف کر رہا ہے تو یہ سارے چیزیں کیسے مانیج کرتے ہیں یہ ساری چیزیں categories جب ہوتی ہے آپ خود سارے دسپلین دسپلین آپ کی پسنالیٹی میں جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کے جتنے بھی کام ہی چاہے وہ سو کام ہے دس کام ہے آپ کے پانچ کام ہے وہ تب تک explode آپ مانیج نہیں کرے تو ڈسیپلین اپنی پسنالیٹی میں اور اور ٹائم مانجمنٹ سیکھیں ہر چیز کو جتنا ٹائم دینا ہے اپنا ایک سکیجول بنانا صبح سے سٹارٹ کیجئے یا تو رات کو ہی اپنا سکیجول بنا کے رکھئے کہ میری صبح کا آغاز ہو کر اور مجھے اس کام کو اپنا ٹائم دینا ہے میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز ایکسٹرا اپنی لائف میں نہیں کریں ڈسپلین میری اپنی پسنالیٹی میں ہو تو وہ میری لائف میں چلے گا اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام ہوتا ہے وہ بھی on time ہوتا ہے اور وہ perfect ہو جاتا ہے perfect in a sense کہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے چاہے وہ بھی اپنی طرف سے کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ہر فیلڈ میں پوری اتروں یعنی کی جس طرح سے انجیل نویس مقدسمتی کی انجیل میں یسم سے فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں اور ایک بچہ اسی طرح اپنے ٹیچر سے سیکھتا ہے جس طرح میڈم نے کہا کہ میں ڈسپلین کا خاص خیال رکھتی ہوں تاکہ بچے بھی اسے فالو کریں بالکل تو ٹیچنگ آپ ایز اپنے سوچا تھا کہ آپ کریں گے شاک سے کر رہے ہیں یا آپ کرنی پڑ رہی ہے تیچنگ میری کہنا چاہیے کہ سوچا نہیں تھا honestly speaking کہ میں از اکسکول تیچر کام کروں بے از اکسکول تیچر کام کروں کالیفیکشن ایم ایک میکرمالجز جیسے آپ نے میرے انتردکشن میں کہا بے چانس تیچنگ کی طرح آنا بہت اب تیچنگ میرا ایک پیشن بن چکا ہے کیونکہ میں پھر اپنے اپ کو انڈرس کیا میں نے اور پڑھا اپنے پروفیشن کو اپنے اندر ایبزورب کرنے کی کوشش اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تیچنگ ایک پروفیشن ناو تیچنگ کی کوکیشن now you're proud to be a teacher yes I am proud to be a teacher آپ ایک تیچر بھی ہیں ایک ماں بھی ہیں اور آپ ازین لوگ ہیں کہ آپ اپنی قوم کوئی نوجوانوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کہہ رہا جت احسین کے حق دار ہے آپ کے لیے ان ایام میں بہت اہم چیلنج کرونا سے آپ گزر رہے ہیں ایک تیچر ہونے کے ناتے آپ بچوں کو بھی ایسو پیس پہ عمل کرنے کا درس دے رہے ہیں اور اپنی فیملی کے بچوں کو اور اپنے خاندان کو بھی اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وزاحت کریں کہ اس چیلنج تک کیسے آپ نبیٹ رہے ہیں میں اگر تھوڑا پیچھے کی طرف جاؤں جب لوگ ڈاون کی سیٹویشن تھی اور مائے ہزبین وزاکوڈ پوزیتی اس تیم پہ سکولز اون نہیں تھی مینز فیس تو فیس لرنگ نہیں ہو رہی تھی وہ تیم سے لیکے اب تک کا تیم مجھے کوئی چیز نہیں نظر رہی تھی سوائے دعا کرنے اور جب میں نے خدا سے دعا کی تو مجھے جتنا ہمت اور جتنا حوصلہ اور جتنی اتمنان ملا اس کو میں ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر سکتی اور خدا کا شکر ہے پھر میرے ہزبین ریکاور ہو کر آئے اور اب جو سٹویشن اب کی بات کر رہے ہیں yes it is challenging again for the teachers کہ بچوں کو سو پی سکھانا ان کو فالو کروانا اپنے آپ کو بھی پریٹیکٹ رکھنا اور بچوں کو یہ سکھانا کہ یہ ماسک اور یہ ساری چیزیں سانیٹائزر یوز کرنا اور سوشل دسٹنسی صرف آپ کے اپنے لیے نہیں ہے آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے سراؤنگ میں جتنے لوگ ان کو بھی بچانا ہے تو وہ ویسے بچوں کو بھی بچائیں اور اپنے سراؤنگ میں لوگوں کو بچائیں اور اپنے سراؤنگ میں لوگوں کو بچائیں اور خدا سے بیا کریں اور وہ اپنا فوکس اس کے اوپر ہے انسان سے کبھی بھی کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے آپ کو دینے والا اور آپ کو اسی سے امید رکھنی چاہیے اسی سے باند میں چاہیے میڈم یہ پیرنٹس کتنا توان کر رہے ہیں اس حوالے سے ایسو پیس کے حوالے سے ایسو پیس کے حوالے سے پیرنٹس کافی ہم لوگوں کو اچھا رسپونس ہے اور بچوں کو اچھا ٹرین کر کے گھر سے بھی بھیج رہے ہیں ہماری اپنی ٹریننگ ٹیچرز کا حوالے سے جو ٹیچرز کا پارٹ ہے ہم رول وہ پلے کر رہے ہیں جو پیرنٹس کا کام ہے ہماری اپریشیئیٹ کرنا چاہیے ہیں پیرنٹس کو بھی کہ وہ اپنے بچوں کو پروپر بھیج رہے ہیں انہوں نے ٹرین کر کے ڈرل کر کے بھیجا ہے بچے ماسک اگر اپنی بیٹی کی اگزامپل دوں میری بیٹی بھی اب سکول جانے لگی ہے مجھے بار بار ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور اب بچے سیخ گئے کہ ماسک کے ساتھ کیسے رہنا ہے اگر سانس لینی ہے اور ہاتھ سانٹائز کرنے ہیں کتنا دور رکھنا ہے اپنے آپ کو اور اب بچے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو پیرنٹس کا بھی بہت ہاتھ ہے اور ٹیچرز کا بھی اور بچوں نے کوپریٹ کیا ایوین چھوٹے بچے کیا ہمیں اس چیز سے یہ پتا چلتا ہے کہ we will be safe with these all SOPs only اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو then we'll be in the danger اور اس سے میں یہ چیز بھی ثابت ہو سکتی کہ انسان کوشش کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے مجھکیل حالات میں بھی کیسے سروایف کر رہا ہے اس کووڈ نے ہمیں یہ بھی سکھائے گے کہ ہمیں دفیکل سٹویشن میں کیس طرحاں ریاک کرنا ہے اور اس کووڈ نے بہت ساری چیزیں بھی سکھائیں یہاں اپنڈیمک یہ اپنڈیمک ہے اور اس کے اگر پوزیٹیو اسپیکس دیکھیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں بھی سکھی ہم نے سفایی رکھنا سکھی ہے ہم نے بار بار ہاتھ دھونا سکھیں ہم نے کس طرح social distancing رکھنا ہے اور یہ جو lockdown کا ٹائم ہے بہت سارے لوگوں کے لئے جیسے اگر اپنی اگزامپل دوں بہت پروڈکٹیو بھی گئے بہت 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 بکس پڑھی میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت ٹائم گزارا بہت 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 بہ ہمارے پاس اپنے لئے بھی ٹائم تھا اپنے اندر جھانکنے کے لئے ٹائم تھا اور اپنے پروردگار کے حضور دعا کرنے کے لئے ٹائم تھا بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں اس ٹائم پر آپ ایک ٹیچر ہونے کے ناتے میں ایک ٹیچر کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ علم سے عظمت عظمت سے عظیم کردار عظیم کردار سے عظیم ٹیچر اور ٹیچر ہمیشہ عظیم ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پربان چڑھاتے ہیں ہمیں روشن کرتے ہیں اور ہمیں علم کے زیور سے عراستہ کرتے ہیں اور عظیم ٹیچر کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے لئے عظمت بھری باتیں اور ایسے پربان چڑھانے والے کردار ادا کریں کہ ایک سٹوڈن جو ہے وہ آئندہ وقتوں میں ایک تنوار درک بنے جس کے سائے میں پرندے بسیرہ کریں اور عام لوگ بھی اس کے نیچے بیٹھ کر اس کی تھنڈی چھاؤں میں اچھے اچھی کتابیں پڑھیں اچھے اچھی باتیں کریں سو میڈم آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے طالب علموں کے لئے کوئی پیغام جو آپ کے دل میں ہے وہ دیں سب جتنے بھی سٹوڈنٹ جو میرے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں جو فی الحال ہیں میرے سٹوڈنٹ پریزنٹلی سب کے لئے میری طرف سے یہی پیغام ہوگا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریسپیکٹ اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کریں اپنے بڑوں کی ریسپیکٹ کریں اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں خدا کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں اپنی لائف میں سب سے پریورٹی عبادت کو خدا کے نام کو اور تیسری ویری امپورٹنٹ ٹھنگ جو میرے لئے میری لائف کے لئے لائف چینجنگ ہے کہ اپنے اندر دسپلین پیدا کریں تو یہ تین نوٹ یونگسٹرز کو یا سٹوڈنٹس کو میری طرف سے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز خدا کے لئے اپنے لئے ٹائم نکالے اپنے پیرنٹس کے لئے اور اپنے آپ کو دسپلین کریں ہم نے سمیرا سمیرا ہمیں 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 BCE موسیقی